اسلام علیکم ورحمت اللہ ملہ ٹائمز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ شمس طبرس قاسمی دلی میں ایم سی ڈی کا چناؤ ہو رہا ہے چار دسمبر یعنی کل ووٹنگ ہوگی دلی میں ایم سی ڈی کی دو سو پچاس سیٹیں ہیں اور لڑائی ہے سے رخی یعنی عام آدمی پارٹی کانگریس اور بی جے پی ویسے بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ ہماری لڑائی براہ راست عام آدمی پارٹی سے ہے عام آدمی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ہماری لڑائی بی جے پی سے ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ لڑائی کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ہے بی جے پی اور کانگریس دونوں کے رول کو دونوں کے شاسن کو جنتہ نے دیکھ لیا ہے اور دونوں نے دلی کی جنتہ کو لوگوں کو دھوکا دیا ہے اس لئے اس مرتبہ ایم سی ڈی میں کانگریس کی واپسی ہوگی اور دوبارہ کانگریس رول کرے گی کانگریس کا میر ہوگا ریزلٹ آنے کے بعد پتہ شلے گا کہ کس کی ہار اور کس کی جیت ہوئی ہے دلی میں ایم سی ڈی کی دو سو پچاس سٹیں ہیں اور دو سو پچاس سٹوں میں ہر جگہ بی جے پی نے امیدوار کھڑا کیا ہے عام آدمی پارٹی کے بھی دو سو پچاس امیدوار میدان میں ہیں کانگریس کے دو سو سیتالیس امیدوار میدان میں ہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بھی دلی میں ایم سی ڈی کا چناؤ لرہی ہے اور ایم آئی ایم کے سولہ امیدوار میدان میں ہیں دلی ایم سی ڈی میں مسلم ووٹ ہمیشہ اہم رول ادا کرتا رہا ہے اور مسلمانوں نے بھی اچھے خاصے لوگوں کو اپنے ووٹ سے جتایا ہے اور ان کا میر بننے میں بھی ایک بڑا فائدہ ہوا ہے دلی میں تقریباً چالیس ایسی سیٹیں ہیں ایم سی ڈی میں جہاں مسلمان میجروٹی میں ہیں اور مسلمان ووٹ کسی کی ہار اور جیت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن یہ سچ ہے ہمیشہ کے طرح دلی میں بھی مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے ٹکٹ نہیں مل پاتا ہے نہ تو لوگ صفحہ کے الیکشن میں نہ ویدھان صفحہ کے الیکشن میں اور نہ ایم سی ڈی کے چنو میں ایم سی ڈی میں بھی چالیس سیٹیں ہیں لیکن مسلمانوں کو مین اسٹریم پارٹیوں میں بہت کم ٹکٹ ملتا ہے کانگریس نے چھبیس مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے عام آدمی پارٹی نے تیرہ مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے بی جے پی نے بھی چار مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے کل سولہ امیدوار میدان میں ہے اور ان میں زیادہ تر مسلمان ہیں سماجہ وادی پارٹی نے بھی ایک ہی امیدوار میدان مطارہ ہے اور وہ بھی مسلمان ہیں کچھ دوسری جو پارٹی ہے ان کے امیدوار بھی چناؤی میدان میں ہے اور سب لوگ کوشش کر رہے ہیں چناؤ جیتنے کی اس سے پہلے یعنی جو پچھلا چناؤ ہوا تھا دوہزار سترہ میں تو اس میں بی جے پی کو ایک سو اکاسی سیٹو پر جیت ملی تھی آم آدمی پارٹی صرف انچار سیٹو پر محدود ہو گئی تھی اور کانگریس کو اکتیس سیٹو پر ہی جیت ملی تھی اب اس مرتبہ کس کی واپسی ہوگی آنے والا وقت بتائے گا ویسے جو دلی ہے منسپلٹی کا بہت بڑا حب مانا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا نگر نگم دلی کو کہا جاتا ہے تیرہ سو سنتانوے کلومیٹر کے ایریا پر دلی نگر نگم مشتمل ہے یعنی اتنا بڑا شہر بہت کم دوسری جگہوں پر ہے اس کے علاوہ دلی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ایک کروڑ سے زیادہ کی آبادی یعنی تقریباً گیارہ میلین لوگوں کی آبادی ہے اور دلی نگر نگم کے ذریعے ان سب کو کیا جاتا ہے اب ایک سب سے بڑا سوال جو لوگوں نے بہت کمنٹ بھی کیا آپ لوگوں نے بھی پوچھا کہ دلی میں ایم سی ڈی کا یعنی نگر نگم کا چناؤ ہو رہا ہے کانگریس سے عام آدمی پارٹی ہے بیجے پی ہے ایم آئی ایم ہے اور دوسری پارٹیاں ہیں تو کس کو ووٹ دینا چاہیے کس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے سب پارٹیاں مسلمانوں سے واقف ہیں اور سب پارٹیوں سے مسلمان بھی واقف ہیں پھر کیا کرنا ضروری ہے کانگریس کا ہمیشہ سے مسلم ووٹوں پر انحصار رہا ہے دوسری طرف عام آدمی پارٹی ہے جس نے بیجے پی کے طرح خود کو مسلمانوں سے دوری بنا رکھی ہے عام آدمی پارٹی کا صاف کہنا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کا ووٹ نہیں چاہیے مسلمانوں ووٹ دے دیتے ہیں تو ہم ایکسپٹ کریں گے لیکن ہم مسلمانوں کا ووٹ لینے کے چکر میں ہم اسی پرسنٹ جو ہندووں کا ووٹ ہے اس کو خراب نہیں کر سکتے ہیں دوسری طرف بیجے پی ہندووں کے ووٹ پر اپنا قبضہ سمجھتی ہے اور وہ اسے لینے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس سے بھی ہندو ووٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کس کو کامیابی ملے گی آنے والا وقت بتائے گا ویسے یہ سچ ہے کہ عام آدمی پارٹی کے طرف مسلمانوں کا بہت زیادہ رجحان ہوا تھا مسلمانوں نے عام آدمی پارٹی پر فوکس بھی کیا تھا لیکن جب دلی دنگا ہوا دوہزار بیس میں اور اس میں جب اروند کے جریوال نے دنگا روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی پولیس سے یا دیش کے وزیر داخلہ سے کوئی مطالبہ تک نہیں کیا دنگا روکنے کے بجائے یا جس جگہ دنگا اور فساد ہو رہا تھا وہاں جانے کے بجائے وہ جب گاندی جی کے سمادی پر پراتھنا کرنے بیٹھ گئے تو مسلمانوں میں بہت زیادہ مایوس ہی ہوئی اور مسلمانوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی سے امید تھی کہ سیکولر فیس دکھائے گی اور کم از کم اس رویے نے مسلمانوں کو مایوس کیا دوسری مرتبہ عام آدمی پارٹی سے مسلمانوں کو اس وقت مایوسی ہوئی اور بہت زیادہ مایوسی ہوئی جب کووڈ کے دور میں عام آدمی پارٹی نے بھی گودی میڈیا یا شدت پسندوں کے راستہ پر چلتے ہوئے اس نریٹیو کو ایکسپٹ کر لیا کہ کووڈ مسلمانوں کی وجہ سے پھیلا ہے اور تبلیغی جماعت کے لوگ کورونا پھیلانے کے لئے ذمہ دار ہیں یہاں تک کہ جب کووڈ نائنٹین کے پیشن کی لسٹ جاری کی جاتی تھی تو تبلیغی جماعت کے لئے ایک الگ سے کولم کیریٹ کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اتنے کووڈ نائنٹین سے متاثر پیشن پائے گئے ہیں اور الگ سے کولم تبلیغی جماعت کا تھا جس میں کہا جارہا تھا کہ ان میں سے اتنے تبلیغی جماعت کے لوگ پائے گئے ہیں تو عام آدمی پارٹی کی دلی میں جو سرکار تھی اس کے اس رویے نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر نقصان پہنچایا دنیا بھر میں مسلمانوں کی امیج خراب کی گئی عام آدمی پارٹی کے ذریعے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ کورونا پھیلا رہے ہیں اور میڈیا تو نیریٹیف چلا ہی رہا تھا عام آدمی پارٹی نے اس کو آگے بڑھا ادھر اور بھی کئی معاملوں میں عام آدمی پارٹی کا جو رویہ رہا اس لئے عام آدمی پارٹی کو چھوٹا ریچارج کہا جانے لگا ہے کانگریس سے مسلمانوں میں ناراضگی بھی پائے جاتی ہے لیکن ایسے موقع پر کانگریس ہی مسلمانوں کو ایک واحد امیدوار کے طور پر نظر آتی ہے ایک واحد امید نظر آتی کانگریس میں اور اسی وجہ سے کانگریس کے امیدواروں کی طرف مسلمانوں کا بہت زیادہ چکا ہوئے کچھ جگہوں پر مسلمانوں کو کانگریس سے ناراضگی بھی ہے کہ ان کے پسندید امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا گا جو لوگ صحیح سے کام کر رہے تھے جن لوگوں نے عوام کے درمیان موجودگی بنا رہا کی تھی جن کو عوام چاہتی تھی ان کو کانگریس کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملا اور اس کی وجہ سے ناراضگی پیدا ہوئی ہے لیکن یہ ناراضگی ووٹنگ کے دوران دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی لوگ مان جائیں گے بدل جائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا ریزلٹ کے وقت اس کا فیصلہ ہوگا اور انڈیا مجلس سے تحادل مسلمین بھی بہتر کوشش کر رہی ہے چناؤ جیتنے کے موڈ میں ہیں کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے کئی امیدوار جو آس لگائے بیٹھے تھے کہ انہیں آم آدمی پارٹی سے ٹکٹ ملے گا یا کانگریس سے ٹکٹ ملے گا ان لوگوں کو وہاں ٹکٹ نہیں ملا اور یہ لوگ مضبوط امیدوار تھے اب ان لوگوں نے امائیم سے ٹکٹ حاصل کیا ہے چناؤ لڑ رہے ہیں جس طرح سے ان لوگوں نے بھی کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے امیدواروں کو ٹکر دی ہے اور کئی جگہوں پر امائیم کو امیدوار بھی زبردست مقابلہ کر رہے ہیں فائٹ کر رہے ہیں اب دیکھنا ہے کہ جیت ملے گی یا نہیں ملے گی ویسے امائیم کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بہلے ہی ویدھان سبا کے چناؤں میں امائیم کو جیت نہ ملے لیکن یہ جو منسپلٹی کا چناؤ ہوتا ہے اس میں امائیم جیت حاصل کر لیتی ہے اور لوگوں کے ووڈ دینے کی امائیم کے امیدواروں کو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ویدھان سبا یا لوگ سبا کے چناؤں میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سرکار بننے والی ہے لیکن منسپلٹی کے چناؤں میں کوئی سرکار بننے کا معاملہ نہیں ہوتا جیسے پردھان کا چناؤ ہوتا ہے مکہ کا چناؤ ہوتا ہے سرکار پر کوئی فرق نہیں پڑتا پولیسی کا زیادہ میٹر نہیں کرتا اس میں زیادہ کام گلیوں کا ہوتا ہے سڑکوں کا ہوتا ہے اور جو چھوٹے چھوٹے معاملے ہوتے ہیں صفائی کے نالے کے سیور کا کام تو اس وجہ سے بھی کئی مرتبہ امائیم کمیدواروں کو اچھا خاصا ووٹ مل جاتا ہے منسپلٹی کے چناؤں میں اب دیکھنا ہے کہ دلی کی جنتہ ان پر بروسہ کرتی یا نہیں کرتی ہے بیجے پی نے چار مسلمانوں کو ٹکر دیا ہے اور انہی جگہوں سے ٹکر دیا ہے جہاں پہلے سے کانگریس کمیدوار مضبوط ہیں دوسرے پارٹیوں کمیدوار مضبوط ہیں اب وہاں پر بیجے پی کمیدوار کمزور ہے حالانکہ کئی مرتبہ بیجے پی کیے بھی شکایت ہوتی ہے کہ مسلمان ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹکر نہیں دیتے ہیں اور جب بھی ہم ٹکر دیتے ہیں تو ہم کو مسلمانوں کا ووٹ نہیں ملتا ہے فراغے ہم کیسے ٹکر دیں دلی میں تقریباً سات ودہان سبا کے سیٹے ایسی ہے جہاں مسلمان اچھے خاصے موجود ہیں اور مسلمانوں کے ووٹ سے ہی وہاں کسی کی ہار اور کسی کی جیت ہوتی ہے لیکن بہت کم مین اسٹرین پارٹیوں کے ذریعے ان سات آٹھ جگہوں پر مسلمانوں کو ٹکر دی آتا ہے عموماً پانچ جگہوں پر مسلمانوں کو ٹکر دی آتا ہے اور چار پانچ جگہ کے سیٹ بھی مسلمان نکال لیتے ہیں اس بار چار ودہائک مسلمان ہیں دلی میں ایک اخلا سے امارت اللہ خان ہیں دوسرے مصطفی آباد سے حاج یونس ہے تیسرے سلمپور سے ہیں عبد الرحمن اور چوتھوں مدوار بلی مہاران سے عمران حسین ہے اور ایک ودہان سبا کے حلقے میں عموماً چار پانچ امسی ڈی کی سیٹ ہوتی ہے اب کل ووٹنگ ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو ووٹ نہیں دینا ہے کانگریس بھی آپ کے سامنے آمادی پارٹی بھی آپ کے سامنے ہے امائیم بھی ہے بی جے پی بھی آپ کے سامنے ہیں ووٹ جس کو بھی دیجئے سوچ سمجھ کر دیجئے کمنٹ سیکشن میں لکھے گا کہ آپ کے مطابق کس کی جیت ہوگی یا آپ کے حلقے کے لیے کون سا امدوار کون سا کانسلر بہتر ہے کس نے کام کیا ہے اللہ حافظ